اسلام علیکم جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ آپ کے ہی پسندیدہ ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں تو جناب آپ نے پچھلے پروگرامز میں دیکھا اور سنا کہ ہم نے بات کی لوگوں کے بھییوئرز کی اور کیسے ہم اوائیڈ کر سکتے ہیں کیسے کرٹیکل تھنکنگ کو انہانس کر سکتے ہیں میں نے کبھی بات کی درامو کے امپیکٹ پہ بات کی جو کچھ بھی ہماری سوسائیٹی میں ہمارے اراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا ہے ہم اس سے اوائیڈ ہی رہتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہمیں کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا یقیناً وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں ایک رول پلے کرتا ہے تو اسی لئے ہم ان پہ بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں چاہے وہ بچوں سے مطالب ہو اور بچوں کی ڈیویلپمنٹ کے مطالب ہو یا بڑوں کے مطالب ہو ہم ان سب پہ بات کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو میں فیس ٹو فیس ڈائریکٹ انٹریکشن میں سنتی ہوں لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھتی ہوں اور اس پہ ریسرچ کرتی ہوں بکس پڑھتی ہوں آرٹیکلز پڑھتی ہوں کہ کس طرح سے یہ سوچ ہے یہ تخلیقی ہے یا تخریبی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اچھا بنا سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اچھے ہی ہوں لیکن ہم اپنے آپ کو امپروف ضرور 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 کر سکتے ہیں اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ اب تو یہ ہمارے اب تو یہ ہماری عادت ہو گئی ہے ہم نہیں چینج کر سکتے تو یہ غلط ہے جس طرح سے ٹائم چینج ہو رہا ہے جس طرح سے ہمارے انڈکیٹ کا محول چینج ہو رہا ہے جس طرح سے ہمیں اپنی سوچ بھی چینج کرنی پڑے گی جناب آج ہم بات کریں گے جس سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ورگ پلیس پر بڑے ایریٹیٹنگ لوگ ہوتے ہیں یا پھر یار ہماری فیملی میں کافی لوگ ہوتے ہیں بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں بہت انوائے کرتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آج ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی ایسا پرسیف کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو آج میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ کس طرح کے لوگ ہمیں انوائے کر سکتے ہیں اور ہمیں اس پہ جاننا کیوں ضروری ہے یعنی جو انوائن پیپل ہیں اور جو ہم سے ریلیشنشپ میں ہیں یا ریل لائف میں یا ورگ پلیس پہ رشتہ داریوں میں ہمارے ارد گرد ہمارے نیبرز میں ان کو ہم کیسے اپنے آپ سے کس طرح سے ان کے ریلیشنشپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں انوائنگ لوگوں کی بات کو انیلائز کرنا چاہیے اور ان پہ اثر انداز ہونے والے عوامل کو سمجھنا چاہیے دیکھیں اس کی ضرورت ان سے زیادہ ہمیں بھی ہے کیونکہ اگر ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کا یہ بیہیوئر ہے تو ہم سب سے پہلے کانفلکٹ سے بچ سکتے ہیں جو کانٹرڈکٹری اپنین ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم اس کانفلکٹ سے بچیں گے تو ہمارا اسٹریس بھی کم ہو جائے گا ہم لیس اسٹریس ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنے کسی بھی کام کو فوکس کر سکیں گے دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ we are not machines we are human beings thoughts impact us behaviors impact us ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ہماری کارکردگی پر انداز ہوتا ہے not even in the workplace even at home کبھی کبھار ایسا سٹریس ہو جاتا ہے کہ کچھ کھانا پکانے کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ اچھا کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ بچے بھی اپنے برے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں تو اسی لیے اس کا بچنا بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم اپنے آپ کو بھی سٹیبل کر سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہلے سمجھیں ان کی کانفلکٹ کو میں لوگوں کو اووائیڈ کرنے کی بات نہیں کر رہی ان کی ایریٹیٹنگ بیہیوئر کو کیسے ہم اووائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح ہماری منٹل ہیلتھ بھی اچھی ہو سکتی ہے تو چلیے ہم آج اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کیسے ان کانفلکٹ کو یا کیسے ان ایریٹنگ بیہیوئر کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر ری ایکشن جو ہے نا ہر ایکشن کسی نہ کسی ایکشن کا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی ایریٹنگ ہو رہا ہے یا ڈسرکٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے ایک جگہ میں نے بڑی اچھی سی بات پڑی تھی کہ ایک کٹ جو ہے وہ کہیں پر بہت زیادہ بہت ہی اینگری ہو گئی تھی وہ لوگوں کو بائٹ کر رہی تھی اور سکرچے اس کے شارپ نیل سے وہ کر رہی تھی لوگ اس کو کونسول کر رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو ایک بچہ تھا اس نے اس کو جب لیاب پہ لیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو بیک لیگز ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا وونڈ تھا اور اس وونڈ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی اور وہ زخم کافی خراب ہو چکا تھا تو وہ زخم جو ہے وہ بلی کو جبکہ وہ بلی کو جبکہ وہ بلی ایک فرنڈلی نیچر کی ایک اینیمل ہے آپ کے ساتھ رہتی ہے پیٹ ہوتی ہے بی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتی اگر آپ اس کو توڑا سا ٹرین کرتے ہیں لیکن وہ اس وقت اس طرح سے اس کا بیہیوئر کیوں تھا کیونکہ وہ خود بہت تکلیف میں تھی تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو انوینگ لوگ ہیں یا ڈسرپٹیو لوگ ہیں یا چیخ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایموشنز کیا ہیں کیا پتہ آپ کو ان سے ایمپتھی جواب کریں تو آپ کو ان سے ہمدردی ہو جائے کہ اس کی یہ وجہ ہے دیکھیں کوئی بھی بلا وجہ ایسا نیگٹیو یا انپلیزنٹ نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی اس کی سرکمسٹینسز ہوتے ہیں وہ روڈ ہو جاتا ہے لوگ ہم ہی لوگوں کو روڈ کر دیتے ہیں ہم ہی لوگوں کو لڑاکو بنا دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار تم تو بڑے ہی لڑاکو یہ ہمارا ہمارے معاشرے کا ایک علمی ہے تو یہ چیز بھی ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یا جو پرسن ہے یا مومن ہے یا مین ہے یا بچہ ہے اگر یہ اتنا ایریٹیٹنگ ہو رہا ہے اتنا ڈسرپٹیو ہوتا ہے اتنا ڈسرپٹیو تھوٹ ہو گئی ہے چیزوں کو اٹھا رہا ہے پتخ رہا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی تو آپ ڈائیگنوز کریں سب سے پہلے اس کے ایموشنز کو سمجھیں کہیں کوئی چیز اس کو پریشان کر رہی ہے سپیشلی پیرنٹس کو میں کہوں گی کہ جب کبھی بچہ اگر بہت ہی ڈسرپٹیو ہو جائے تو ضرور اس پہ نظر رکھیں کہیں وہ سیکچولی حیرس تو نہیں ہو رہا کہیں اس کو کوئی انپلیزنٹ جیسٹرز تو نہیں مل رہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا وہ سپریس کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ اگرسیو ہو رہا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ انوائنگ کیوں ہو رہے ہیں لوگ کوئی بھی ہو چاہے وہ بچہ ہو یا اڈلٹ ہو سب سے پہلے آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے ایمپثی کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کو ہمارے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کی انوائنگ حابیٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے ریالائز کر لیا آپ ایمپثیز کر رہے ہیں تو سیکنڈلی آپ یہ بھی سمجھئے کہ آپ کو وہ بات اپنے تک ہی رکھنی ہے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے سولف بھی کر لیا ہے اگر آپ نے ایمپثیز بھی کر لیا ہے اپنے اسے محبت کر لیا ہے ہمدردی کر لیا ہے تو اب اس کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اس اچھیومنٹ کو سپریٹ کر دیں کیونکہ یہ صرف آپ کی اچھیومنٹ نہیں ہے اس میں اس پرسنل لائف اس کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے تو ہر کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں صرف ریلیونٹ پرسن اگر آپ کو اس کی مدد کرنی ہے اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے یا سمجھ گئی ہوں تو آپ اس کو صرف ان لوگوں میں شیئر کریں جو ہمدردی رکھتے ہیں جو کوئی اس قسم کی نولیج رکھتے ہیں جیسے ان نفسیات کو سمجھتے ہیں یا بیہیوئیرل پاترن کو سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی امانت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی چیز کو سمجھ لیا ہے ڈائیگنوز کر لیا ہے تو یہ آپ تک ہی رہنی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد جب کسی نہ کسی طرح اس بندے کو بھی یہ پتا چلے گا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی کہ میں نے تو ایک اگر اس نے آپ کو خود بتایا یا آپ نے خود بھی ریالائز کیا ہے تو آپ اس کو اشتہار نہ بنائیں آپ اپنی اچیفمنٹ کو اپنے تک رکھیں کچھ کام ہم اپنی ذاتی خوشی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور ذاتی اچیفمنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس طرح سے بات کو عام کر دیں گے اور اس سے اس بندے کا جو تکلیف میں ہے جو انوئی ہے جو انوئنگ ہو رہا ہے جو ڈسرپٹیو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز ہے جو بھی میٹر ہے جو پرابلم ہے وہ صرف آپ نے اپنے اور اس بندے کی درمیان رکھنا ہے اگر آپ نے کسی تیسرے بندے کو بتانا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کہ کیا وہ بندہ اس اس کلسرن میں کوئی ہلپ کر بھی سکتا ہے یا نہیں نمبر تھری اگر آپ نے نہیں ڈائیگنوز کر لیا یا ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہی جل جائے کہ اس کے کیا اموشنز ہیں جو ایسا ڈسرپٹیو ہرہا ہے اچھا بہت سے لوگوں کا یہ بھی ایک کہ ان کے فیملی کے پرابلمز ہیں تو یہ مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں یا ان کے گھر میں کچھ مسئلہ ہیں تو میرا کیا پسوک ہے یہی تو پھر ایمپتھی نہیں ہوئی نا اسی لئے تو ہمارے مواشرے میں جو ون نٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا تو آپ کو تھوڑا سا ٹولرنس یہاں پر کرنا ہے اور ان کے ایسا اگر آپ نہیں جانتے آپ کو نہیں پتا رہے ہیں تو اگر آپ مینٹلی سٹیبل ہیں آپ کی پرسنالٹی بہت ہی بیلنسڈ ہے آپ ایک پیسفل ہیں تو آپ اس وقت بھی اس کے بیہیویر جو انوائن بیہیویر آپ تک مو تھرو کرتے ہیں ان کے رسپونس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کام رہنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ بھی اسی کو اسی ریشو سے رپلائے کرنا شروع کر دیں گے تو معاملہ تو بڑھتا ہی جائے گا تو وہی بات ہو جائے گی کہ سوچتی ہوں درمیا میں فرق کیا رہ جائے گا تو فرق تو رکھنا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیبل ہیلڈی مائنڈ دیا ہے اور کوئی کسی وجہ سے نہیں ہو رپا رہا تو آپ نے اپنی ہیلتھ تو شو کرنی ہے اپنی سٹرنٹھ تو شو کرنی ہے تو آپ نے اس سچویشن میں کام رہنا ہے کوئیٹ رہنا ہے اگر آپ نہیں بھی سمجھ پائیں اس کی پروبلمز کو تو آپ نے خاموش رہنا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیں آپ اتنا غصت کے غصے کو کنٹرول میں نے لاس پروگرام میں کہا تھا کہ غصے کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے یہ غلط بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے سامنے مد مقابل کمزور ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ غصہ کر سکتے ہیں لیکن اگر مد مقابل ہم سے زیادہ پاورفول ہے تو ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں ہم کام رہ سکتے ہیں پیسفول رہ سکتے ہیں تو ہمارے کے ساتھ میں سمائل کر سکتے ہیں نہیں ہے کہ ہر بات کام جواب ہی دیا جائے ورنہاً آج کل تو میں بچوں میں بھی یہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ کمیونکیشن تو سننے کے لیے ہو ہی نہیں ہی ہے کمیونکیشن سے فعل ہے کہ آپ فوراں پلٹ کر سکے تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑے گے میں رہا ہمیں پریکٹس کریں گے موجہ دیکھنے اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے آپ دیکھنے پریکٹس کریں گے اگر وہ بہت زیادہ شاوت کر رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کام خود بولیں کہ اچھا آپ بولیں آپ بات کریں لیکن آپ تھوڑا سا سلوڈاؤن کریں اور یہ اثر ہوتا ہے اگر وہ ریٹن میں آپ کے ساتھ کچھ میسیجز پہ کر رہا ہے تو آپ اس کو میسیجز پہ پولائٹلی تیکٹ فولی کام کر رہا ہے یہ نہیں ہے اس نے اگر ایک ٹیکسٹ کر دیا آپ نے پھٹاک سے فون کر دیا اور اس کو سنا کر رہا ہے یہ ٹیکٹ فول نہیں ہے جس طرح کا اگرسیف بہیویر آ رہا ہے آپ اس کو ٹیکٹ فولی ہینڈل کریں سلوڑی اور باتوں سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ریلیٹیوز میں یا کچھ کبھی کبار کوئی مسکنسپشن ہو جاتی ہے کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کانفلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اسیوم کرتے 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 آپ اسے پوچھ لیں کہ کیا بات ہے آپ دو تین دنوں سے مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں یا تھوڑا ستنس کر رہی ہیں تو کیا آپ کو کچھ میرے بار ہے اور آپ یقین مانیں یہ چیزیں بہت ہیلپل ہوتی ہیں یہ اثر کرتی ہے آپ کو لگے گا کہ یہ اثر نہیں کرتی لیکن یہ باتیں باتیں ہمیشہ باتوں سے ہی سولتے ہیں جس طرح پڑے ہوتے ہیں جو لڑائی ہوتے ہیں تو وہ ورڈز ہی ہوتے ہیں جو آپ کو پرووک کرتے ہیں لڑنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ فیملی میں جب بڑے لوگ لڑتے ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں سے زیادہ اپنی زبان سے ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتیں اٹیک کرتے ہیں پھر وہ تنس کرتا ہے پھر وہ آگے سے کچھ کہتا ہے تو سمیلرلی وہی ورڈز اگر وہی سیم ورڈز نہیں لیکن ورڈز کا بہترین انتخاب with beautiful tone with subtle tone معاملات کو ہینڈل بھی کرتا ہے سٹل بھی کرتا ہے یہ یقین مانیں کہ یہ ٹیکٹ فولی آپ ہینڈل کریں گے اگر آپ سے کوئی بڑا ہے بزرگ ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تھوڑا سا اگنور کرنا ہے کوئی چھوٹا ہے تو آپ ضرور اسے پوچھے کیا بات ہے تم کوئی پریشانی میں ہو جاب کی پریشانی ہے کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے دیکھیں آج کل یہ جو مولیسٹیشن ہے نا اور یہ جو موبائل فونس ہے نا اس سے بھی کافی بچے پریشان ہیں بلایک میلنگ ہو جاتی ہیں وہ تھوڑے سے معصوم ہوتے ہیں وہ کسی ریلیشنشپ میں بینہ سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں پھر وہ جب ان کو فیر ہوتا ہے تو ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں چل رہے ہیں اور وہ بہت چٹڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ ان سے پوچھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس کس طریقہ سے وہ بچارے بلیک میل ہو رہے ہیں یا وکٹمائز ہو رہے ہیں یہ سارے آپ ٹیکٹ فولی آپ اس کو سولف کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں میری بات بہت بہت سے سنی ہے اعنوئنگ پرسن تو الگ ہے یا ڈسرپٹیو ڈسرپٹیو جس کو ہم اردو میں لڑاکو بول رہے ہیں یا بدزبان بول رہے ہیں جھگڑالو بول رہے ہیں اس کا تو مسئلہ الگ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہر وقت اپنی منٹل صحت کا بھی خیال رکھنا ہے ہماری منٹل صحت ہماری دماغی صحت ہمارا دماغی بیلنس اگر ٹھیک ہوگا تو ہمیں ریزیلینس بہت زیادہ بڑھ جائے گی ریزیلینس بڑھے گی تو ہم برداشت کرنا سیکھیں گے ہم ٹالریٹ کریں گے اور اس سے سرہ سر ہمارا فائدہ ہے تو اپنی منٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ عام دنوں میں یا ہر وقت اپنی منٹل صحت کا خیال رکھیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی ایکسپینس سے بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ اگنور کر کے اس کا ڈائیورجن تلاش کریں اور اس کے علاوہ آپ کو جو چیز پیس دیتی ہے آپ وہ کریں بک ریٹ کریں اور اچھی باتیں کریں اچھی باتیں سنیں کوئی مووی دیکھ لیں کوئی ایسی بک پڑھیں تو آپ اپنی منٹل صحت کا جب خیال رکھیں گے بہت زیادہ تو آپ کے اندر ریزیلینس ہوگی اور آپ ریزیلینٹ بن جائیں گے تو آپ کو لوگوں کی باتیں کم اثر انداز کریں گے دیکھیں اگر فوراں رییکشن کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی زخم ہے پوشیدہ تو اپنے زخم کا علاج کریں اس کو کثارسس کریں کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ نکالیں کہ وہ آپ کے ڈپریشن کو کم کر سکے اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے تو آپ کوکنگ کریں اگر آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے پینٹنگ کریں سٹچنگ کریں گھر کی سیٹنگ کریں اور اگر کچھ لوگ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں رائٹنگ کریں پویٹری کریں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنا کثارسس کریں جس سے آپ کا مینٹل ہیلتھ اچھا ہوگا اب ظاہر ہے میں اس طرح کے آپ کو مشورے نہیں دوں گی کہ آپ باہر ہی چلے جائیں کیونکہ ظاہر ہے اپنی جو اپنی اکانومی میں رہ کر بھی آپ اپنے لیے بہت ساری پلیزنٹ چیزیں نکال سکتے ہیں لیکن بس فرسٹ سٹپ لینا مشکل ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبار نہیں دل چاہ رہ ہوتا کچھ کرنے کو لیکن آپ فرسٹ سٹپ لیں آپ اٹھیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ہلکی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کو کافی مینٹل ریلیف مل سکتا ہے The last very important thing last but not the least at all set your boundaries اگر آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں نے پہلے یا دوسرے پروگرام میں کہا تھا کہ اپنی اپنی باؤنڈری سٹ کرنا بہت ضروری ہے کسی کو اپنی باؤنڈری میں انٹرفیر ہو نہیں انٹرفیر نہیں کرنے دیں آپ تو اس سے بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے گا اچھا والا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا آپ اپنی باتوں سے اپنے جیسٹر سے اپنے ایکٹ سے بتا دیں کہ these are my boundaries مجھے اس حد تک جوک پسند ہیں میں نہ جوک کرتی ہوں اگر آپ میری پرسنل میں اپنی آپ کو مثال دوں میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی پرسنل ٹریٹ پر مزاق نہیں کرتی زندگی میں میں نے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بلا وجہ کہ مزاق کرتی ہوں اگر میرا ہیومر بھی ہوگا تو وہ جینرل ہیومر ہوتا ہے کسی کو جیسے باس کا ہیومر یا کسی ریس کا ہیومر یا ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا کہ طوفان آ رہا تھا تو ہم لوگ تو ایک بحیثیت قوم اب مزاق کے بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں ہر چیز کا مزاق بنانا ہمارے لئے بہت ایک کھیل بن گیا ہے تو ایک مزاق ایک جوک بہت زیادہ مشہور ہو گیا سٹیٹس اور میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا ووٹس ایپ پہ بھی دیکھا گروپس پہ دیکھا کہ بھئی طوفان آ رہا ہے چھت پہ آپ نہ جائیں وائف کو بھیج دیں کیونکہ ایک طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے دیکھیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور مزے کے بات کیا ہے کہ ان عورتوں نے ہی سپریٹ کیا جو ہر وقت ہی کہتی رہتی ہیں کہ ہماری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے تو آپ اگر آپ کو فوراں ڈیفرنٹ جنڈر بیسک مزاق چاہے وہ میل کیوں نہ ہو یا کوئی ریس اسپیسیفک ریس کا مزاق یہ مزاق نہیں ہے مزاق ہیومر شوڈ بی ویری پلیزنٹ یہ شوڈ نوٹ بی دارک ولگر برلسک یہ نہیں ہونا چاہیے ہیومر اور پرپس او ہیومر یہ نہیں کہ اس کو کمپلکیشنز آپ جنڈر میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو اس طرح سے اپنی باؤنڈریز ضرور سیٹ کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنا خیال رکھیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں تو الٹیمیٹلی آپ ایک ریزیلینٹ ٹولرنٹ لوگ بن جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یورک اور سنتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یورک ٹی ایرے بات موسیقا موسیقا